موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم افراشی ایک مردبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے ریکویسٹ کے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی مردبہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اسے سبسکرائب کرلیں جو بیل آئیکن یا نوٹیفکیشن بیل یا گھنٹی کا بٹن جیسے ہم کہتے ہیں اس کو پریس کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن دبانا مت بھولئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ عمران خان کے آگے جھوک جائیں گے گھٹنے ٹیک دیں گے یا عمران خان اب سیاست میں قصہ پارینہ یعنی ماضی کا حصہ بن چکے ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو کافی دنوں سے زیر بیعث ہے موضوع بیعث ہے پاکستان کے بڑے بڑے موتبر تجزیہ کار بڑے بڑے نام صحافت میں اینکر حضراء خواتین آج کل اس پر بحث کر رہے ہیں اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے میں آپ کو بتاؤں گا کیا عدلیہ اور ملٹری کی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے ماضی میں عدلیہ کا کردار مختلف سیاسی حکومتوں سے عمرانہ حکومتوں کے حوالے سے کیسا رہا اور ملٹری تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پاکستان کے سیاسی معاملات میں خارجی معاملات میں معاشی معاملات میں ہمیشہ سے ایک حصہ دار رہی ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ بڑا حصہ دار رہی ہے تو اس میں کوئی آر نہیں یا یہ مبالغہ نہیں ہوگا اب صورت حال یہ ہے کہ عدلیہ کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عدلیہ نے ہمیشہ متنازہ کردار ادا کیا ہے اور میں وہی مولوی تمیز الدین کے کیس سے لے کر نواز شریف کی نا اہلی تک اور عمران خان کو صادق اور امین قرار دینے تک حنیف عباسی کو سزا دینے تک نحال حاشمی تلال چودری یوسف رضا گلانی دانیال عزیز ان سب کی تو ان عدالت کی کیسز میں سزاؤں کو اگر ہم دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یاد ہو تو جب جنرل پرویز مشرف نے مارشلہ لگایا تھا تو ہماری اسی عدالت عزمہ کے جاج سائبان نے جنرل پرویز مشرف کو آئین میں ترامین کرنے کا اختیار بھی دے رکھا ہے تو ظلفقار علی بھٹو کی پھانسی بہت سے ایسے معاملات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے فیصلے ہیں جو کہ عدلیہ کے لیے عدلیہ کی ساکھ کے لیے میں اب بڑے نرم الفاظ استعمال کرتے ہو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بدنما داگ ہیں اور ہم جب سے ہوچ سبالہ ہے یہی سنتے آئے ہیں کہ اب عدلیہ آزاد ہو گئی ہے جوڈیشل ایکٹیوزم ہے لیکن حالیہ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں ماضی قریب میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک تاثر قائم کیا گیا ہے لوگوں کی جانب سے سیاسی جماعتوں کی جانب سے تاثر پھیلایا گیا ہے یا عدلیہ کے متنازع فیصلوں کے ذریعے اس طرح کا تاثر ابر کر سامنے آیا ہے کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت اور اس کے قائد یا قائدین کے لیے عدلیہ کا ایک حصہ بہت زیادہ نرم گوشہ رکھتا ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں انسان کی ذاتی پسند نا پسند اہل خانہ کا قریبی رشتہ داروں کا اسی پارٹی کا ممبر سپورٹر ہونا یہ ہر انسان کا بنیادی آئینی حق ہے کہ وہ اپنی پسند کی سیاسی جماعت سے وابستگی رکھے بطور جرنلس میں بھی رکھ سکتا ہوں میرے پاس بھی اپنی پسند کی سیاسی جماعت کو ووٹ دینے کا حق ہے وہ حق مجھ سے کوئی چین نہیں سکتا میرے پاس سیاسی اختلاف کرنے کہا جو مجھ سے کوئی چین نہیں سکتا لیکن جو عدلیہ ہے اور عدلیہ میں بیٹھے جج صاحبان جب وہ اس منصف پر براجمان ہوتے ہیں تو ان سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ وہ ان تمام معاملات سے اوپر ہوکے مبرہ ہوکے بالا ہوکر سوچتے ہیں اور فیصلے دیتے ہیں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ عدلیہ عدالت اور ججز کے فیصلے بولتے ہیں وہ میڈیا پر ریمارکس کے ذریعے ٹکرز کے ذریعے اپنی باتیں نہیں کرتے ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ معزز جج صاحبان صبح اٹھ کے اخبارات نہیں پڑھتے ٹیلیویجن نہیں دیکھتے کہ وہ کسی بھی خبر کے ذریعے اس کے زیرے اثر نہ آ جائیں ان پر اثر نہ ہو لہٰذا وہ ان چیزوں سے آزاد ہو کر اپنے اپنی منشاہ اپنے ضمیر قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرنے کے پابن ہے اب یہ تو میں نے آپ کو عدلیہ کی تاریخ بتا دی کہ عدلیہ کا کردار ہمیشہ متناظرہ ہے اس کا جھکاؤ پلڑے کا ترازو کہ پلڑے کا جھکاؤ کبھی ایک جانب کبھی دوسری جانب کبھی اپنے حق میں اس سے زیادہ اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن اب بات آتی ہے ملٹری اسٹیبیشمنٹ کی اور ملٹری اسٹیبیشمنٹ سے مراد ہم یہی سمجھ لیں کہ فوج اور تقریباً پینتیس سال کے قریب اس ملک نے مارشل آپ ہوگتے ہیں بتیس سال پینتیس سال جو بھی آپ کہہ لیں لیکن بالواستہ طور پر بھی ملک میں ایک قسم کی عامریت رہی کسی وقت اس کو ہائیبریڈ نظام کا نام دیا گیا کبھی اس کو کوئی اور نام دیا گیا کبھی پپٹ گورنمنٹ کبھی سیلیکٹڈ گورنمنٹ کبھی امپورٹڈ گورنمنٹ جو بھی آپ نام دے لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا کردار ہمیشہ پاکستانی جس معاملات جس طرح میں نے کہا سیاست معیش خارجی معاملات میں فوج کی انپٹ اب میں مداخلت نہیں کہہ سکتا انپٹ ضرور رہی ہے اور بڑی موثر اور ٹھیک ٹاک انپٹ رہی ہے اور اب بھی ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور وہ ضرور ہی دی ہے اب ماضی کی تاریخ جب ماضی کو ہم دیکھتے ہیں تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے آپ جو تجزیہ کر سکتے ہیں مستقبل کے حوالے سے تو وہ ماضی اور حال کے معاملات کو سامنے رکھ کے آپ مستقبل کا تجزیہ کر سکتے ہیں اب اس وقت ایک جانب فوج پر عمران خان اور تحریک انصاف کا دباؤ ہے ان کا ایک بیانی آئے وہ کلے عام غدار کہتے ہیں فوج کی قیادت کو ابھی حالی میں پشاور میں انہوں نے ایک مردمہ پھر کہا ان غدار نے اب وہ گورنمنٹ کو عمران خان ٹارگٹ نہیں کر رہے وہ کہتے ہیں یہ وہ غدار نے اس حکومت کو میری حکومت کو ختم کیا اس حکومت کو اقتدار میں لائے ملک کا بیڑا گھر کہ یہ ان کا بیانیہ ہے اب وہ غدار کون ہیں وہ نام نہیں لیتے لیکن سب کو معلوم ہے وہ غدار جب کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں اب تو انہوں نے مستقبل کے آرمی چیف کو بھی غدار کہہ دیا اب یہ ساری صورتحال یہ ہے کہ ماضی کے تجربات ہمیں یہ بتاتے ہیں تلخی سے ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ عدالت جو ہے جمہوری طور پر منتخب ہونے والے وزیراعظم کو ابیٹمنٹ میں آیانت جرم میں فانسی دے گئی پھر ایک عامر کو اس کو نظریہ ضرورت کے تحت اس کے اقتدار کو تبالت دی گئی پھر ایک عامر کو نظریہ ضرورت کے تحت آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دی گئی تو یہ متنازہ بحث متنازہ گردار ہے لیکن یعنی چڑھتے سورج کی پرستش ہے وہ ڈر گئے پی سی او کی ججز نے ہلک لیا جو تاریخ کا حصہ ہے اب صورتح یہ ہے کہ عدلیہ سے تو آپ تو کر سکتے ہیں کوئی کسی معاملہ لیکن فوج جو ہے بطور ادارہ فوج اپنی توہین تزہیق برداشت نہیں کرتی اور نہ کرنا چاہیے اب معاملہ یہ ہے کہ عدلیہ جس طرح میں نے کہا کہ عمران خان کا دباؤ عدلیہ پر بھی ہے کہ ہماری پارٹی کو عدلیہ کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا گیا تاکہ وہ اپنے ممکنہ طور پر ان کی نائلی فیصلے ہیں ان سے ہو کسی طریقے سے بچ سکیں بائی دو آج ابھی اس وقت میں آپ سے مخاطر ہوں تو ہائی پورٹ میں بھی ان کی پیشی ہے بران خان کی دوئین عدال کو قدمے میں انہوں نے ایک اور تحریری جواب بھی جوان کرایا ہے کہ وہ اپنی ریٹن آرگومنٹس دینا چاہتے ہیں تحریری آرگومنٹس ہے کہ مخصوص ججز مخصوص ججز ایک مخصوص سیاسی جماعت کے مخصوص قائد کی جانب سے دائر کی جانے والی درخواست پر مخصوص وقت میں فیصلے دے دیتے ہیں پھر ان کا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ مہینوں تک جاری نہیں کرتے تا کہ اس پر کوئی مزید اپیل یا نظر ثانی کی اپیل یا کچھ معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے جس طرح حالی میں فیصلہ ہوا تھا دو ججز جنہوں نے اس سے اختلاف کیا تھا انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ بھی تفصیلی لکھ دیا تھا ان میں سے ایک جاج صاحب ریٹائر بھی ہو گئے لیکن تین ججز جو ابھی بھی موجود ہیں انہوں کی طرف سے دوسری فیصلہ جاری نہیں ہوا اب وہ جاج صاحب ریٹائر سے کوئی سوال تو کر نہیں سکتا لہذا اب فوج کی ادارے میں بھی یہ سوچ ہے کہ اگر ایک جانب تیس پی سد پاپولر ووٹ حاصل کرنے دو زار اٹھار کے انخوابات مہینی ایک کروڑ چالیس لاکھ ووٹ حاصل کرنے والی جماعت اور ہمیں پتا ہے کہ اس میں کس طرح دوزار اٹھار میں اس کو ووٹ دلوائے گئے اس حقیقت سب کے سامنے آیا ہے اور دوسری جانب متحدہ اپوزیشن اس وقت کی اور آج کی متحدہ حکومت جس نے تین کروڑ ستر لاکھ ووٹ حاصل کی ہیں تو کیا ایک جماعت جس نے سوہ کروڑ ووٹ حاصل کی ہیں یا سوہ کروڑ سے زیادہ یہ ڈیڑھ کروڑ کر دیں اور دوسری جانب کونے چار کروڑ ووٹ حاصل کرنے والی جماعت وں جماعت ہیں وہ ساری یق یا ہو کر اور وہ کام شروع کر دیں بلکہ اس سے دو قدم آگے بڑھنا شروع کر دیں جو آج عمران خان اداروں کے ساتھ کر رہے ہیں تو لہذا میں سمجھتا ہوں اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اداروں کی جانب سے دو اداروں کی گھٹنے ٹکنا تو دور کی بات اب ان کو پی بیک کرنے کا ٹائم آگیا ہے اور یقینا جو ہماری عدلیہ ہے وہ بھی دیکھتی ہے جناب اس ادارے کا رویہ دیکھتے ہیں تو پھر عدلیہ بھی اس ادارے کی لائن میں آتی ہو اس طرح کے فیصلے کرنا شروع کر دیکھتی اور یہ جو پاپولیریٹی کی بات کی جاتی ہے میں اس پہ یقین نہیں رکھتا پاکستان میں بڑے بڑے پاپولر لیڈر گزرے جترہ میں نے بتایا ذرف کار گھٹو کو پھانسی دے گئی گھٹو کو شہید کر دیا گیا نواز شریف کو نائل قرار دیا گیا یوسف رضا لیڈر نے کو نائل قرار دیا گیا ایسا نہیں تھا کہ وہ پارٹیاں پابولر نہیں تھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف نے جیٹی روڈ سے رابی پنڈی سے لاور تک کا سفر کیا تو کس طرح جلکار دے تھے ججز کا نام لے کے اور کس طرح ججز نے ان کے خلاف اپنے فیصلوں میں جس طرح کی زبان استعمال کیا ججز جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں آپ کسی کو پھانسی دے دیں لیکن آپ کسی کی عزت نفس کی توہین تذہیق نہیں کرتے مجروع نہیں کرتے لیکن ہمارا یہ عدالتی سیاسی علمیہ کردار آپ جو بھی عمران خان پیریڈ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اس فیصلے کے مضمرات اثرات آپ آنے والے دنوں میں دیکھتے رہیں گے فیلال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ